بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروپٹی سرور سے سیدنان صدقی ڈی ایچ اپ شاور کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیڈز دیتا رہتا ہوں جولائی سے لے کے ابھی تک کافی زیادہ کریکشن آئی ہے مارکیٹ میں جو وجہ آتا ہے میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں میں بتاتا رہا ہوں مزید ابھی وہی چیزیں ابھی چل رہی ہیں اس کے وجہ سے مارکیٹ میں باہر اس ٹائم کام ہے تو میں ابھی یہ شروع کرتا ہوں پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ سے یہ پہلی میری ویڈیو ہوتی ہے جس میں میں پانچ مرلے کی پرائز اور جو اس کی ڈیویلیپنٹ ہے جو اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایف بلاک میں اگر میں بات کرتا ہوں پانچ مرلہ پرائز کی جو ایف بلاک میں پانچ مرلے کے پلوٹ ہیں ان کی مینیمم پرائز رو ہے 40 to 45 میکسیمم 45 ہے مینیمم اس کی 40 پرائز سے اس کی چل رہی ہے یہ پانچ مرلہ کی پرائز چل رہی ہے پچھلے بیٹ میں تھوڑا سا اس نے ڈیپ اور لیا تھا لیکن جب اس کی ڈیمانڈ تھوڑی سی بڑھی ہے تو یہ 37 38 سے 40 مینیمم آگیا میکسیمم 45 پر چلا گیا میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ ڈیمانڈ جو مرضی کیجئے وہ پرائز نہیں ہے پرائز وہ ہوتی ہے جس کے اوپر ہمیں ٹوکن آتا ہے جس کے اوپر ہمیں پیسوں کے ساتھ آفر آتی ہے وہ پرائز ہوتی ہے کیونکہ اس ہی کے اوپر وائن سیلنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک کلائنٹ نہیں ہوتا کئی کلائنٹ جو ہوتے ہیں اس پرائز کے اوپر جب ہمیں آفر دے رہی ہوتے ہیں تو وہ پرائز ہوتی ہے تو میں میں نے اس لیے آپ کو اس کی پرائز جو ہے پانچ مرلہ ایف بلوک کی اوپر چالیس لاکھ روپ ہے مینمم میکسیمم پہ تالیس لاکھ روپ ہے اس کے بعد اگر میں بات کرتا ہوں ایچ بلوک میں پانچ مرلہ کیونکہ ایچ بلوک میں پانچ مرلہ کوئی چند پلوٹی ہیں کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں وہاں پہ بھی تقریباً ایچ بلوک میں پانچ مرلہ پرائز ہے اس میں تھوڑی سی پرائز جو ہے ایف بلوک سے زیادہ ہے یہاں پہ ہمیں پانچ مرلے کی پرائز جو ہے سکسٹی سے لے کے سکسٹی فور تک یہ وہی نمبر جو ہے اس کے پلوٹ کے نمبر اگر چھوٹی سیریز ہوگی تو سکسٹی فور ہے بڑی سیریز ہے تو منیمم جو ہے آپ کو سکسٹی تک کی آفر آتی ہے ڈیمانڈ جو مرضی کریں اس ڈیمانڈ سے اس مارکیٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا آفر وہی آئی دی جو پیسوں کے ساتھ ہے تو اس ٹائم یہ مارکیٹ جو ہے یہاں پہ اس ٹائم سیلنگ پریشر زیادہ ہے باہر مارکیٹ میں کم ہے اس وجہ سے اس کی پرائز یہ چل رہی ہے اگر میں پانچ مرلہ پریزم کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ ایٹی سکس ایٹی سیون منیمم ہے میکسیمم یہاں پہ چلا جاتا ہے نائنٹی نائنٹی یہ جو پانچ چھ لاکھ روپے کا ڈیفرنس ہے اس میں اگر ایٹی فائیو کا پلاٹ ہوگا تو آپ کا جو یہاں پہ پریزم میں ایک بانڈری وال کے ساتھ پانچ مرلے کی کٹنگ چل رہی ہے یہاں پہ آپ کو ایٹی فائیو تک کی آفر آئے گی اور اگر اس وال سے آپ پیچھے چلتے جائیں گے یعنی لوکیشن دیکھتر ہوتی جائے گی تو میکسیمم آپ کو نوے لاکھ روپے کی آفر آئے گی یہ تو اس کا پری مرتبت میں بتا ہے اس وقت یہاں پر کسیمو اور جا سیٹھ لے کے نائنٹی وتک پہت لائنٹی یہاں پہ جی بلوک کا آفر آر آئے گا بتا ہے پچھلے دنوں جولائی سے پہلے یہاں پہ کوئی کروڑ تک کا ریٹ گیا تھا اس time یہاں پہ ریٹ نائنٹی کا ستہиф کے ساتھ کے ساتھ ہے اس ریٹ سے پانچ امود کی روپے یعنی م وجود ہے تو یہ ایپ بانچ آپ کو نائنٹی کا غارنٹی تک سے پراتیا餐 گیا بammed ایک نائنٹی کا مرتبت میں ڈیفرن جوہ ر اور چند اور جو ہیں ایف بلوک میں دس مر لے جاتے ہیں جی بلوک میں میں دس مر لے کی اگر میں بات کروں دس مر لے کا جو جی بلوک کا ریٹ ہے وہ ایچ بلوک سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس میں وہی اٹھائیس لاکھ روپے کاسٹ آف لینڈ تیرہ لاکھ روپے ڈیویلپمنٹ چارجز پلس اس کے اوپر اسی لاکھ روپے سے لے کے پچاسی لاکھ روپے اون تک آیا ہے یہ جولائی سے پہلے اس کا کروڑ روپے کے پاس اس کا اون گھون رہا تھا جی بلوک کا لیکن اس میں بھی کریکشن آگئی ہے تو یہ اسی لاکھ سے لے کے چاسی لاکھ روپے کا یہ جی بلوک کا اس کا اون چل رہا ہے ایچ بلوک میں جو ہے تقریباً کوئی تیس لاکھ سے لے کے بلکہ یہ اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ ستائیس اٹھائیس لاکھ روپے یہ آفر آ رہی ہے یہاں پہ ایچ بلوک کا کوئی پلوٹ اگر آتا ہے یہ ستائیس اٹھائیس لاکھ روپے اون بڑے نمبر کی سیریز اگر کوئی نمبر چھوٹا ہے یعنی سو دو سو تین سو کی نمبری میں ہے تو اس کی جو ہمیں آفر آتی ہے وہ تھرٹی ٹو تھرٹی ون تھرٹی ٹو میکسیمم یہ آفر آ رہی ہے تو یہ پرائس ہے اس کی باقی ڈیمانڈ آپ جو مرضی کریں لیکن ہمیشہ میں آپ کو بات یہ کرتا ہوں کہ جو یہ اس ٹائم مارکیٹ ہے یہ باہر کی مارکیٹ ہے باہر نے جس پلوٹ کو پسند کرنا ہے اس کے اوپر ٹوکن دینا ہے جو وہ پرائس پہ آفر دے گا اور ڈیل لاک ہوگی اس پرائس کو ہم لوگ منشن کرتے ہیں یہاں پہ ایچ بلوگ میں آپ کو بتایا ہے سٹائی سٹھائیس لاکھ ٹوک ہے مینیموم میکسیمم ہون ٹرٹی ون تھرٹی ٹو یہ میکسیمم میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اون پرائس ہے ایچ بلوگ کی جی بلوگ کی بھی بتا دیا ہے اگر میں آ جاؤں تو یہاں پہ پریزب میں جیسے بھی پچھلے دنوں ایک پلوٹ بکا ہے یہاں پہ وان فورٹی کا دس مر لے کار ون فورٹی کا ایک پلوٹ بکا تو اگر میں دیکھوں تو ون فورٹی منیمم پرائس آگئی ہے اور میکسیموم اگر میں چلا جوں کوئی اچھی لوکیشن کا پلوٹ ہوگا تو ون ففٹی ون ففٹی فائیب تک تو یہ تو پریزم میں آپ کا پرائس آگئی ہے دس مرلے کی اب اگر یہاں پہ ایک سوال ایک اٹھتا ہے کہ ایک کنال کے پلوٹ کی پرائس جو ہے وہ آگئی ہے ون سکسٹی فائیب منیمم اگر میں یہ کہوں تو تو دو ویک پہلے یہاں پہ ون ففٹی فائیب کا بھی پلوٹ سہل ہوگا تو یہاں پہ اگر جن لوگوں نے پلوٹ اپنا بیچنا ہے جنہیں ضرورت ہے وہ مارکیٹ سے اور نیچے جا کے بیچ دیتے ہیں جب نیچے پلوٹ آپ کا بکے گا یعنی ون ففٹی فائیب کا بکے گا تو مارکیٹ کا ریٹ تو ون ففٹی فائیب کا ایڈجیسٹ ہو گیا تو پھر دس مرلہ اور ایک کنال میں کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں رہ گیا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو دس مرلے میں یہاں پہ بائنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ون سکسٹی فائیب میں یا ون سیونٹی میں اگر یہاں پہ ایک کنال کا پلوٹ بائی کرتے ہیں تو اس سے اچھی پرائیس آپ کو کنال کی نہیں ملے گی کہ آپ سینٹر لوکیشن میں آپ یہاں پہ ون سیونٹی کا لے رہے ہیں یا ون سکسٹی فائیب کا لے رہے ہیں اگر اگلے کسی بلوگ میں چلے جاتے ہیں اے بی سی میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ آپ باؤنڈری کے پاس جائیں گے اور آپ کو وہ کمپرومائز کرنا پڑے گا اس لوکیشن پہ کہ آپ کا بجٹ کم ہے اگر آپ کو اس لوکیشن پہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ پریزم میں ایک کنال کے پلوٹ کو جو ہے اسے بائی کریں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ یہاں پہ اس ٹنگ جو ہے پریزم میں اینڈ یوزر کے لیے بڑا گولڈ ہے چانس ہے کہ آپ کو منیموم یہاں پہ ون سیسٹی فائی ون سیونٹی کے پاس آپ کو ڈیل مل سکتی ہے ایک کنال کی اگر دس مرلے جیسے میں نے آپ کو بتایا ون فورٹی ون فورٹی فائی کا ریٹ ہے یا اس کے اوپر آفر آتی ہے یا ون ففٹی کبھی اگر ہم کر لیتا ہے تو بیس لاغر پر کے ڈیفرنس ہے اگر آپ کو ایک کنال کا پلوٹ آپ کو مل رہا تو میرا خیال ہے دس مرلے سے آپ کو ایک کنال کے اوپر جانا چاہیے اور اس گولڈن چانس کو مش نہ کریں یہ اینڈ یوزر کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے کہ یہاں پہ دس مرلے کی پرائیس میں آپ کو ایک کنال کا پلوٹ پریزا میں مل جاتا ہے باقی آپ نے اپنے پلوٹ کی اسیسمنٹ لینی ہے یا پلوٹ آپ نے سیل کرنا ہے ڈی اے چی پشاور میں باہود پر مہتان یا گجرہ مالا میں یا لاہور کسی شہر کے ڈی اے چی میں آپ نے انیسمنٹ کرنی ہے یا اسیسمنٹ لینی ہے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں یا واتس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں باقی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کرتا رہوں گا تینکیو اللہ افرادی